اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اپنے گھر میں خوش و خورم شادہ آباد ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ لوگ کو ہری میچیں سیف کرنے کا طریقہ سکھایا ہے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ہری میچیں نیمبو کس طرح سے سیف کرتے ہیں اور ہری میچیں مہینوں اسی طرح سے گرین رہیں گی کیا طریقہ ہے اس کا اور اگر ہم ڈنڈی نکالتے ہیں تو یہ گرین رہتی اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈنڈیوں سمیت رکھتے ہیں تو یہ گریجولی یعنی دے بائی دے ریڈ ہوتی چلی جائے گی اور پھر یہ میں نے کس طرح سے ہری میچوں کو کٹ کے اور اسے سکھا کے اور یہ میں نے ہری میچوں کا پورٹر بنایا ہے تو یہ جو ہے یہ کچن سے ریلیٹڈ آپ کی بات ہے کہ کس طرح سے آپ ہری میچوں کو سیف کر سکتے ہیں مہینوں سیف کر سکتے ہیں کس طرح سے گرین چلی پورٹر بنا سکتے ہیں کس طرح سے گرین چلی پورٹر بنا سکتے ہیں نیمو بھی آپ کا فریش رہے گا یہ چھوٹی سی کیچن ٹپس ہے جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور بتاتے ہیں کہ آج کی کیچن ریسیپی کیا ہے پکا نہیں رہی ہوں بلکہ آپ لوگوں کو کچھ ریزف کرنا سکھا رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں یہ ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو پہلے کٹنگ کروں گی سب میں نے دھو دیا ہے اور دھو کے میں نے اس کو سکھا لیا ہے اب اس کو سوک رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جس طرح سے دنیاں لگی ہیں یہ نا تو اگر ہم دنڈی لگی بھی رکھ دیں گے تو چار دن کے بعد یہ ساری کی ساری لال ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اگر ہم دنڈیاں توڑ کے رکھیں گے تو یہ ہفتے سے بھی زیادہ یعنی تقریباً بیس پچیس دن تک سمجھے مہینہ لے لیں یہ بلکل گرین رہے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو گرین رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ لال کیسے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی دنڈی جو ہے وہ توڑ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی دنڈیاں توڑ دوں گی اور توڑنے کے بعد میں ان کو باکس میں رکھوں گی دیکھیں اس طرح سے میں اس کی دنڈیاں توڑ دوں گی یہ دیکھیں اس ساری اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور پھر چار دن بعد میں دکھاؤں گی میں توڑ دوں گی جب میں ان کی دنڈیاں توڑ دوں گی توڑ کے پھر میں اس باکس میں یہ میرے پاس باکس ہے دنڈیاں توڑ کے اور یہ ٹیشو اس طرح سے میں اس میں کور کروں گی ٹیشو کو تاکہ یہ جتنا بھی اس کے اندر نمی ہو ٹیشو جو ہے وہ اپنے اندر اگزاپ کر لے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ اس کی دنڈیاں توڑ کے میں اس میں اس باکس میں رکھوں گی جو دنڈیاں توڑ کے میں اس باکس میں رکھوں گی وہ بلکل گرین رہیں گے اور تازہ رہیں گے ٹھیک ہے اور جو دنڈی سمیت میں چھوڑ دوں گی وہ چار دن کے بعد لال ہونے شروع ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ جو دنڈیاں سمیت ہیں اور چار دن کے بعد کیسے لال ہونے لگتی ہیں اور اس طرح سے ہم جب دنڈی توڑ کے اس طرح سے باکس میں ہم اس کو رکھتے ہیں تو یہ پندرہ سے بیس دن تک بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بلکل فریش پکتازہ کس طرح سے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے پھر میں ان کو آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی اور کٹنگ کر کے پھر میں اس کو سکھاؤں گی اور سکھانے کے بعد یہ جب بلکل ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد یہ présentر میں اس کو پیس کے گرین چلی پرٹ بناوں گی یہ سارا پسیجر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں کس طرح سے اس کو کٹنگ کر کے ڈرائی کرنے کے لئے رکھتی ہوں اور پھر چار دن کے بعد وہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے ابھی میں کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ کچھ چھوٹی آپ کو کٹنے ہیں وہ چار دن کے بعد ڈرائی بھی ہو جائیں گے اور ڈرائی ہونے کے بعد وہ کیسے دکھیں گے پھر کس طرح سے ہم اس کا پورٹر بنایں گے اور کس طرح سے وہ لال ہو جاتی ہے ، کہ ہم ان لال مرچوں کو پھر ہم اسے بھی ڈرائی کریں گے اور اس کا بھی پورٹر بنا لیں گے ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں اس کی ندیاں توڑ کے اس میں ڈرکتے ہی اور دکھاتے ہوں پھر اسی طرح سے، میں اس جو دوسری والا پوشین ہے یہاں پر میں یہاں پر بھی ٹیشو لگاؤں گی اور ٹیشو لگانے کے بعدB میں یہاں پر یہ دیکھنے یہ لیمنز رکھوں گی یہ لیمنز بھی آپ کو بھرکل اسی طرح سے جیسے آب بھی فریش ہے اسی طرح سے فریش نظر آئیں گے جب میں اس کو اس میں ٹیشووں میں رکھ Kane Air tight کر کے فریش میں رکھوں گی یہ میری ب وکس میں اس طرح سے میں اس کو اوپن کروں گی اور یہ دیکھیں یہ لیمنؑ جس حال میں میں نے رکھا تھا بلکل اسی حال میں فریش ہے بلکل یہ دیکھیں آپ دیکھیں سارے لیمان بلکل فریش ہیں اور یہ دیکھیں یہ میری چلی جسا میں نے آپ سے کہا تھا نا کس طرح سے یہ بلکل فریش ہے بلکل گرین ٹھیک ہے آپ اس کو مہینوں رکھ لیجے اسی طرح سے اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی پانی ہوگی یہ جو کچن والا آپ کا کشی ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے بان کرتے ہیں تو اب میں آپ کو یہ گرین چلی جو ہے اس کا پوٹر بنا کر دکھاتی ہوں ملتی ہوں میں دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے سکھایا تھا یہ بلکل سوک چکی ہے یہ دیکھیں گرین ہے ٹھیک ہے اس کی بیج ہیں جو براؤن ہوئے ہیں ادر وائس چلی جو ہے وہ گرین چلی جو ہے وہ گرین ہی ہے جب میں اس کو پیسوں گی تو یہ گرین ہی رہے گی اور جو یہ والے ہیں یہ دیکھیں میں نے دنڈیوں سمیت رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو چکے ہیں یہ والے سارے یہ دنڈیوں سمیت میں نے رکھا تھا یہ دیکھیں سب ریڈ ہوئے ہیں اس کو بھی میں سکھاؤں گی کٹن کر کے اور اس کی ریڈ پوٹر چلی بنا کر رکھوں گی اس کی گرین چلی بنا کر رکھوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے فریج میں رکھا تھا وہ کس حال میں ہے سمیت رکھ دیا تھا اور وہ ریڈ ہو گئے یہ دیکھیں بلکل ریڈ ابھی بھی کچھ ہیں جو ٹوڑی بہت کچھ ہو رہی ہیں ایسے اس طرح سے جب آپ چلس کو یعنی ہری مرچوں کو دنڈیوں سمیت رکھ دیں گے اور بغیر فریج کے تو وہ ریڈ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے دنڈیاں ان کے نکال دی تھی اور ان کو میں نے اے ٹائٹ جار میں بند کر کے لگ دیا تھا تو دیکھیں یہ بلکل اسی طرح سے گرین ہے یہ مہینوں اسی طرح سے لے گی اور اس کا موچرز جو ہے اس میں موچرائز نہیں ہو گئی ایسا رہے گا سمجھیں کہ بلکل ہلکا نمی نمی تو یہ بلکل فریش تھی نظر آگی یہ لیمن بھی ہے اس کے چشو ہے یہ ہلکی سی نمی ہے پانی بانی اگر ہو جائے گا تو چیزیں سر جائیں گی یہ دیکھیں اس کے کور میں بھی ہلکا ہلکا سا موچرائز یہ اس طرح سے اگر آپ بن کر کے لگ دیتے ہیں اے ٹائٹ جار میں تو یہ بلکل مہینوں فریش رہے گا اور وہ چلی جو میں نے کٹنگ کر کے سکھا لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کا پوڈر بنا لیا یہ گرین چلی پوڈر پیچھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ چھنکیں آ رہی ہیں گلوز وہ مارک ضرور لگائیے اس کو پیچھتے وار اور ہاتھوں میں گلوز پیر لیجئے تو جناب یہ میری گرین چلی یہ کچن ٹپس ہے کچن ٹپس ہے کہ آپ کس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو سیف کر سکتے ہیں مہینوں آرام سے کھا سکتے ہیں رکھ کے فریش میں یہ دیکھیں یہ نیمبو بھی فریش ہے یہ چلی بھی بلکل فریش ہے دیکھیں اور یہ جو میں نے اوپر رکھی دی دنڈیوں سے میں یہ دیکھیں یہ لال ہو گئی ہے اسے بھی میں کٹنگ کر کے اس کا پوڈر بنا لوں گی ریڈ چلی پوڈر بن جائے گا یہ میرا گرین چلی پوڈر ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بلکل پسند آئی ہوگی یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور مجھے کومنٹس دیجئے کہ مزید آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اور کیا سکھا جائے اور کس کنا کی کیا چیزیں سکھائے جائیں جسے آپ اپنی کچن ٹپس کے بارے میں کچھ بھی جو بھی چاہتے ہیں آپ لوگ تو آپ مجھے ضرور بتائیے کومنٹس کر کے میں ضرور آپ لوگوں کی وہ فرمائش پوری کروں گی ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے ہوگا یہ دیسیں گرین چلی چینیز کھانوں میں اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہم یوز کرتے ہیں گرین چلی پوڈر بزار میں تو ملتا ہے لیکن اگر آپ خود گھر پہ بنا لیجے تو کیا ہی بات ہے تو پھر اجازت دیجئے اللہ حافظ Take care